بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھارتی مسلمانوں نے مزید ظلم برداشت کرنے سے انکار کر دیا بھارتی تاریخ میں پہلی بار مساجد پر حملوں کا جواب ہندووں کے مندروں کو توڑ کر دیا جانے لگا مسلمان نوجوانوں نے انتہا پسند بھارتی ہندووں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا جبکہ بنگالی مسلمانوں کی مدد بھی پہنچ گئی کشمیر کے بعد مودی کے لیے نیا محاذ کھل گیا کیا اب بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا آغاز ہونے جا رہا ہے کیا اب بھارت کے اندر ایک اور نئی مسلم ریاست قائم ہونے لگی ہے ان تمام تفصیلات کے حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں اول نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام کہنے کے تو بھارت آئینی طور پر ایک سیکولر ریاست ہے جہاں رنگ نسل مذہب کی تفریق کے بغیر ہر شہری کو آگے بڑھنے ترقی کرنے کے مواقع حاصل ہیں کانگریس جو اس ملک کی خالق ہے اس نے بھی اسی نظریہ کا پرچارک کیا تھا اسی طرح ہندوستان کی سب سے بڑی نمائدہ جماعت بنی اور آزادی کے بعد کانگریس سرکار نے ملک کو ایک سیکولر آئین دیا جس کے تحت مختلف مذہب اور دیگر مذہبی اقلیتیں مل جل کر رہنے لگیں لیکن ہندوستانی معاشرہ کیونکہ ہندوئیزم پر مبنی ہے اور ہندو دھرم تنگ نظر ہے اس معاشرے میں انتہا پسند ہندو تنظیمیں پھلتی پھولتی رہیں اور ان کا اصل ٹارگٹ مسلمان تھے کیونکہ مسلمانوں نے اس خطے میں ایک ہزار سال تک حکمرانی کی تھی اور اسلامی واحد مذہب تھا جو یہاں ہندو معاشرے میں گم نہیں ہوا بلکہ اس نے یہاں مذہبی اقلیت اور مذہبی شناخت پیدا کیا اور وہ حکمران بنے مسلمانوں نے مذہبی رواداری اور انسانی مساوات کا درس دیا چھوٹ چھات کی نفی کی اور اسی طرح اسلامی معاشرہ اور تہذیبی غلبے کی راہ ہمبار کی اور یہ بات ہندووں کو حضم نہیں ہوئی آزادی کی تحریک کے دوران بھی ہندو تنظیموں کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کو دبا کر رکھا جائے انگریزوں نے بھی لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی کے تحت یہاں مذہبی تشدد اور قتل و غارتگری کو روکنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ انگریزوں کا حدف بھی مسلمان ہی تھے اس لیے یہاں ہندو مسلم فسدات کو کھلی چھوٹ دی گئی پھرکہ بند تنظیموں نے یہ کھیل خوب کھیلا لیکن پاکستان بننے سے یہ نہ روک سکے ناظرین اکرام آپ نے دیکھا کہ موڈی کی حکومت کے آنے کے بعد بنگلہ دیش میں آٹھ سے دس پرسنٹ ہندو کمیونٹی نے بنگلہ دیشی مسلمانوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے اور حالات یہاں تک بگڑ گئے کہ انہوں نے قرآن مجید کی بے حرمتی کار ڈالی اس کے بعد بنگالی مسلمانوں نے لگی لپٹی رکھے بغیر ہندووں کی مرمت کی کہ بنگلہ دیش کی تاریخ میں اس سے پہلے اس طرح کے واقعات دیکھنے میں نہیں ملے ابھی تک بنگلہ دیشی مسلمانوں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا بنگلہ دیشی حکومت کی جانب سے سخت ترین انتظامات کر کے قتل و غارت گری کو روک لیا گیا ہے لیکن دو دن پہلے تریپورا کے علاقے میں انتہا پسند ہندو آر ایس ایس کے گھنڈوں نے مسلم اکثریتی علاقے تریپورا میں اتجاج کیا اور وہاں پر انہوں نے مسجدوں کو مسمار کر دیا مسلمانوں کے گھروں اور املاک کو آگ لگا دی اور مسلمانوں کو زدو کوب کیا اس تمام صورتحال کی سرپرستی ریاست کر رہی تھی جب یہ سب کچھ ہو گیا اور مسلمانوں کے علاقوں کو تاراج کر کے انتہا پسند ہندو نکل گئے تو اس کے بعد حکومت کی جانب سے وہاں پر کرفیو لگا دیا گیا اور ساتھ ہی ہندووں کی بجائے مسلمانوں کو گرفتار کیا جانے لگا اور خبریں یہ دی گئیں کہ مسلمانوں پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوا اور نہ ہی مسجدوں کو مسمار کیا گیا ہے یہ ساری خبریں غلط ہیں اور ملک کے اندر حالات خراب کرنے کی کوشش ہیں ناظرین اکرام اب تریپورا کے مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان انتہا پسند ہندووں کے آگے جھکنا نہیں ہے بلکہ ایٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے آج کی جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ تریپورا کے علاقے میں اٹھارہ سے بیس نوجوانوں نے مسجد مسلمانوں کی مساجد کو مسمار کرنے کے جواب میں ہندووں کے مندروں پر دھاوہ بول کر انہیں نیستوں نابود کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی انتہا پسند ہندو جو کہ تریپورا کے علاقے میں مسلمانوں کو نشانہ بناتے رہے ان کو بھی چن چن کر نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے اور بھارت کو واضح طور پر پیغام دے دیا ہے کہ اب مسلمان جھکیں گے نہیں اور نہ ہی تمہارے ظلم و ستم کو مزید برداشت کریں گے اس تمام صورتحال پر بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی جانب سے بھی مدد کی آفر محصول ہوئی ہے بنگالی مسلمان جو پہلے ہی بھارت پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر اس کے بعد انتہا پسند ہندووں نے مسلمانوں کی مساجد اور مسلمانوں کے علاقوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تو اس کے بعد بنگلہ دیش سے بھی مسلمان ان کی مدد کو اعلانیہ طور پر پہنچیں گے ناظرین اکرام یاد رہے کہ بی جے پی کے لیڈر اور رکنے پارلیمنٹ سبرہ مینیم سوامی نے کہا تھا کہ اگر ہندووں کے مندروں پر بنگلہ دیش میں حملے بند نہیں ہوئے تو میں بھارتی حکومت کو سفارش کروں گا کہ وہ حملہ کر کے بنگلہ دیش پر قبضہ کر لے اب یہی جواب بنگالیوں کی جانب سے بھارت کو دیا جا رہا ہے کہ اگر مسلمانوں پر حملے بند نہ ہوئے تو بنگلہ دیش کے مسلمان تریپورا کے علاقے میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کو پہنچیں گے ناظرین اکرام یہ بنگلہ دیش کا بورڈر ایریا ہے اگر تلہ کے ساتھ یہ بالکل ملتا ہے اور یہاں پر مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے مسلمان نوجوانوں کے اس جرت مندانہ اقدام پر دیگر اقلیتوں کو بھی حوصلہ ملا ہے ایک طرف بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر کے بندر کشمیری مجاہدین کے ہاتھوں بندر بنی ہوئی ہے بھارتی فوج کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں تاریخ کا طویل ترین آپریشن کیا جا رہا ہے لیکن یہ آپریشن کس کے خلاف ہے ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ بیس دنوں میں ایک بھی عسکریت پسند کو نہیں مارا جبکہ بھارتی میڈیا پر بھارتی فوج کے اس طبعہ کن آپریشن کے آسمان سے کلابیں ملائے جا رہے ہیں اب بھارت کے ٹوٹنے کا آغاز ہو گیا ہے کیونکہ یہ پہلا موقع ہے کہ مسلمانوں کی جانب سے اتنا جرت مندانہ اقدام کرتے ہوئے انتہا پسندوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے اور بھارت میں ہی مندر کو مسمار کر دیا ہے اب بڑے پیمانے پر پورے بھارت کے اندر ہندو مسلم فسدات پوٹنے کا آغاز ہونے والا ہے بھارت کی مدی سرکار یقینی طور پر اسے روکنے میں ناکام رہے گی اور اس کا نتیجہ کس صورت میں نکلے گا کہ بھارت میں بسنے والے تیس کروڑ مسلمان اپنے ایک الگ وطن کا مطالبہ کر سکتے ہیں اور وہ بھارت جو یہ کہتا تھا کہ اس نے دو قومی نظریہ کو بہرہ ہند میں غرق کر دیا ہے اب وہی دو قومی نظریہ بھارت کے اندر پوٹ رہا ہے آنے والے کچھ عرصے میں یہ تمام اقلیتیں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہوئی نظر آئیں گی اور اپنے اپنے الگ ملک کا بھی تقاضہ کرنا شروع کر دیں گی ناظرین اکرام کشمیری مسلمان بلکل آزادی حاصل کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں بھارت میں عیسائی سکھ دلت اور دیگر اقلیتوں کی جانب سے بھی مسلح کاروائیوں میں اضافہ ہو چکا ہے ہیومن رائٹس ووچ نے بھی اپنی رپورٹ میں لکھا کہ ہندوستان میں مذہبی بنیادوں پر تشدد اور قتل و غارتگری کے واقعات عام ہیں اور مختلف مذہبی اور لسانی گروہوں کے درمیان کشیدگی اور تشدد کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں لہذا تیس کروڑ مسلمانوں کی جانب سے اگر الگ وطن کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد عالمی سطح پر بھی اس کی پذیرائی کی جائے گی کیونکہ عالمی ہیومن رائٹس ووچ کی تنظیمیں اس بات کو رپورٹ کر چکی ہیں کہ انتہا پسند ہندو بھارت کے اندر کسی کو بھی برداشت نہیں کر پا رہے سیاسی مخالفتیں اپنی جگہ لیکن مذہبی لسانی اور گروہی بنیاد پر تشدد ہندوستانی معاشرے میں عام ہو چکا ہے مدی سرکار کے انتخابات میں مذہبی تشدد کے واقعات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور بھارتی اجنتہ پارٹی ہندو سراج یعنی کہ ہندووں کی حکمرانی کے پرچارک ہے ان کے اقائد کے مطابق ہندوستان ہندووں کا ہے اور ہندوستان ہندووں کے لیے ہے یہاں پر سب کو ہندو بان کر رہنا ہوگا ہندوستان میں شدی اور سنٹن جیسی تحریکیں بھی چلتی رہیں جن کا مقصد بھارت کو مسلمانوں کے وجود سے پاک کرنا اور انہیں دوبارہ ہندو بنانا تھا مودی سرکار کے آنے سے ایک بار پھر ایسی ہی فرقہ وارانہ سرگرمیوں میں تیزی آ چکی ہے اور آبادی میں اضافے اور وسائل کی قلت بھی ایسی دشمنیوں کو بڑھاوا دے رہی ہے کیونکہ وسائل کے حصول کے لیے جد و جہد کے باعث مقابلہ شروع ہوتا ہے پھر متحارے مذہبی گروہ اپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور معاشی جد و جہد کے دوران بھی مذہبی منافرتیں ابر کر سامنے آتی ہیں اور اس طرح قتل و غارت گریب پھیلنے لگتی ہے عام طور پر ایسی وارداتوں میں مسلمان ہی نشانہ بنایا جاتے ہیں ہیومن رائٹس واج کے مطابق گزشتہ سال میں مذہبی تشدد کے واقعات میں تیس فیصد اضافہ ہوا اور مرکزی حکومت کی ہوم منسٹری کی طرف سے مہیا کردہ آداد و شمار کے مطابق ایک صوبے میں کیمنل وائلنس کے آٹھ سو تیس واقعات رونما ہوئے جن میں ایک سو تیس افراد ہلاک ہوئے اور دو ہزار سے زائد زخمی ہوئے اتر پردیش کے زلہ مظفر آباد میں ایک مہینے کے دوران کم از کم ایسے واقعات میں ساٹھ سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں ان واقعات کے بعد فرقہ وارانہ تشدد تھا جس سے ساٹھ سے زائد ہلاکتیں ہوئیں تو ناظرین اکرام اس تمام صورتحال کا فائدہ پاکستان اٹھا سکتا ہے جس طرح بھارت نے پاکستان کو توڑ کر بنگلہ دیش بنایا اب پاکستان اور دیگر مسلم ممالک بھی مسلمانوں کی مدد کر کے ایک تو مسلمانوں کو بھارتی ہندووں کے ظلم و ستم سے بچا سکتے ہیں موسیقی